اسلام علیکم دوستو رینک اپ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج ہم جس پولیٹیکل پرسنیلٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کی زندگی کنٹرو ورسی سے بھری ہوئی ہے تو آئیے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ پرسنیلٹی کوئی اور نہیں یہ ہیں شیخ رشید شیخ رشید راول پنڈی میں ایک انتہائی مشہور حویلی لال حویلی میں رہتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہانٹیڈ ہے اور اس کے ہانٹیڈ ہونے کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں ہاں لیکن شیخ رشید اس کے بارے میں ہمیشہ تردید کرتے ہیں لیاقت باگ راول پنڈی میں ایک اقتباس کے دوران انہوں نے ایک لائن بولی جو کے بعد میں ان کی شخصیت سے منصوب کر دی گئی اور انہیں اس کے بارے میں آج تک پہت سی کنٹرو ورسیز کا شکار کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے کہا اگر کوئی بزار سے دودھ خرید سکتا ہے تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے شیخ رشید احمد کو کلاشن کوف کیس میں سات سال مکمل نظر بند رکھا گیا اور دو سال کے لیے بہاول پور جیل میں بھی رکھا گیا شیخ رشید احمد جن کی بزرگانہ اور خاندانی بنیادیں جمہو کشمیر میں سے ہیں جو کہ سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں اور شاید اسی محبت اور اسی بنا پر جمہو کشمیر میں ہندوستان مخالف بیانات اور بغاوت کی پشت پناہی کے لیے بھی پہچانے جاتے ہیں اور یہ بات تب اور بھی کھل کر سامنے آئی جب ہندوستانی حکومت نے انہیں دو ہزار چار میں نئی دلی جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہندوستان کے وزیر آزم اٹل بہاری واجپائی نے پاکستان کے دورے کے لیے انکار کر دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شیخ رشید سلامی دستے میں شامل ہوں گے جو کہ انہیں ہرگز منظور نہیں شیخ رشید نے ایک بار اطراف کیا کہ انہوں نے راولپنڈی میں فتح جنگ سٹریٹ کے قریب اپنے ابھائی گھر میں کشمیری حملہ آوروں کو پناہ دی تھی کشمیری قوم پرست یاسین ملک بھی کارکن انجمنوں کے ذریعے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں نمبر سیون شیخ رشید احمد کشمیر میں مجود اپنے اباؤ اجداد کی قبر پر حاضری دیکھنے کا خیال کافی مرتبہ شیئر کر چکے ہیں لیکن ممکنہ طور پر ایسا ہوتا دیکھتا نہیں ہے نمبر ایٹ 27 جون 2012 کو شیخ رشید احمد کو ہیوسٹن کے ہوائی جہاز کے ٹرمینیل پر لشکر تیبہ اور حافظ محمد سعید کے ساتھ تعلقات کے موضوع پر رکھا گیا تھا لیکن پاکستان کی صفیر شیری رحمان کی انتہائی مداخلت کے بعد شیخ رشید کو امریکن اختیارات نے جہاز میں لوٹ کرنے کی اجازت دینے کے بعد نظر بندی سے رہا کر دیا شیخ رشید احمد ایک شوخ مزاج انسان بھی ہیں تو آئیے نمبر نائن پر اسی بارے میں بات کرتے ہیں کافی عرصہ تک ان کا نام اداکارہ ریما کے ساتھ منصوب کیا جاتا رہا اور وہ ان کے لئے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کھلے الفاظ میں کرتے رہے بعد ازہار ریما کی شادی کے بعد وہ اب اس بات سے اشتناب کرتے ہیں حال ہی میں ایک ٹک ٹاکر سٹار حریم شاہ کے ساتھ ان کی لیک ویڈیو اور ایک لائف پروگرام میں جب حریم شاہ نے ان کو کال کی اور وہ سب اوپن سپیکر پر تھا یہ بات کافی چہمگوئیوں میں رہی لیکن شیخ رشید نے اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے گریز اختیار کیا نمبر ٹین پولیس نے ایک بار شیخ رشید کی رہائش کا لال حویلی کو پاکستان تحریکی انصاف کی کمیونٹی کانفرنس سے قبل کنٹینرز لگا کر اس کے دروازے کے سامنے بند کر دیا اس فنکشن کا انتظام ان کی حویلی لال حویلی میں کیا گیا تھا لیکن وہاں تک فونچنے والے تمام رستے بند کر دیے گئے نمبر ٹین شیخ رشید کے مہنگے سگار بھی اکثر خبروں کی سرکھیوں میں رہتے ہیں لیکن وہ اسے اپنے شغل کا ایک حصہ بتاتے ہیں یعنی یہ ان کی ہابیز میں سے ہے اور وہ اس بارے میں زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں اپنی اراغ کا اظہار ضرور کیجئے گا اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اپنا اور اپنے اردگیت کے محول کا خیال رکھئے شکریہ اللہ حافظ